سپریم کورٹ سے پہلے سے ایک آرڈر نکلا ہوا تھا دو ہزار میں پھر دو ہزار دو میں پھر دو ہزار پانچ میں مختلف آرڈرز اس سلسلے میں جاری ہوئے ہیں کہ ساؤنڈ اینڈ پولیشن کنٹرول کے سلسلے میں تو اسی کو رکھتے ہوئے اس وقت ہماری دیاست کرناٹک کی سرکار نے ایک سرکولر جاری کیا ہے کل ہی اس سلسلے میں ہم نے یہاں کے پولیس محکمے سے بھی بات کی ہے اور حکومت کے افراد سے بھی بات کی ہے تو چونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رات کے دس بجے سے لے کے صبح کے چھے بجے تک کسی بھی قوم کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے ممنوع ہے اور اس کو روکا گیا ہے ایسے میں اب چونکہ ہماری فجر کی ازان صبح پانچ بجے یا ساڑھے پانچ بجے یا سوا پانچ بجے جب ہوتی ہے تو یہاں مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو اب مسلمانوں کو کیا فجر کی ازان کے لیے مائک کا استعمال کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مناروں سے ہم کو لاؤڈ سپیکر اتروانا ہے جیسے دوسرے اسٹیٹ کے اندر حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا دوسری جو چار نمازیں ہیں تو ان کو مائکروفون کا استعمال کرتے ہوئے ازان اس میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ مختلف سوالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس سلسلے میں میں پہلی وضاحت یہ کر دینا چاہوں گا کہ ابھی جو سرکولر آیا ہے وہ صبح کے این شام کے دس بجے سے صبح کے چھے بجے تک کے لیے ہے اس میں فجر کی ازان اس سلسلے میں ہماری ریاست کے جو خد آور تنظیمیں ہیں اور ہمارے حضرات علماء اکرام ہیں اور ایسے ہی ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کے درمیان میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ ہم اور ہم سب مل کے باہمی مشورہ کر رہے ہیں انشاءاللہ دو تین دن کے اندر جمعہ کے بعد یا شام تک ساری تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آیا یہ ہے کہ ہم سی ام سے مل کے بات کر کے اس سلسلے میں ایک اجازت لیں یا یہ ہے کہ نہیں چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اسی صورت میں کیا ہم فجر کی ازان کو اپنی مسجد کے اندر ہی مائکرو فون کے ذریعے سے دے لیں باہر آواز نہ آئے تو یہ کر لیں یا یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ اور بھی کام کرنا ہے مختلف مشورے ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ جو حتمی مشورہ ہوگا اور جو فینل ہماری بات ہوگی انشاءاللہ وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے یہ بات جو میناروں سے اسپیکر اتروانے کی لوڈ اسپیکر یا پھنگے اتروانے کی جو بات سامنے آئی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے مسجد کی کمیٹیاں اس پر بلکل توجہ نہ دیں بلکہ وہ اسپیکر رہیں گے البتہ چونکہ ہمارے لئے یہ سپریم کورٹ کا آدش ہے کہ اتنے ڈی بی کے اندر ہی سونڈ رہنا ہے تو آپ برائے مہربانی جو ڈیوائز تیار کروایا گیا ہے سونڈ کو کنٹرول کرنے کے لئے ہر مسجد کی کمیٹی اس ڈیوائز کو لگا لیں تاکہ بقیہ جو آزانی ہیں وہ بھی اسی ڈیزیبل کے اندر ہم دے سکیں اور کبھی کسی کے لئے کوئی پریشانی نہ آ سکے تو جتنے بھی ہمارے یہاں مناروں پہ پنگے ہوں کوئی پریشانی ہوگی نہیں جتنے ڈی بی کے اندر سونڈ ہونا چاہیے یہ ڈیوائز کنٹرول کر لے گا تو اب یہ مناروں پہ چڑھنا اتروانا یہ ساری پریشانیوں میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے انشاءاللہ حضرات علماء اکرام اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ ہم ہماری ریاست کے سیاسی لیڈران سب مل کے اس پر باہمی مشورے کر رہے ہیں تبادل خیال کر رہے ہیں اور حکومت کے افراد سے بھی بات کر رہے ہیں تو ایک حتمی فیصلہ ہونے کے بعد انشاءاللہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ ہم سب کے سامنے اعلان فرمائیں گے جب تک مساجد کی کمیٹیوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اتمنان سے رہیں کہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ابھی سے باغ دور لگائیں کہ کہاں جائیں ہم کیسے پرمیشن لیں اور کیا کیا چیزیں اس میں داخل کرنا ہے ان ساری الجھنوں میں ہرگز نہ پڑھیں آپ اتمنان کے ساتھ اپنے اپنے مقامات پر رہیں انشاءاللہ اس پر بہت جلد ساری تفصیلات آپ کے سامنے جلد استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے ہمارے تمام سیاسی رہنما اور ہمارے ذمہ دار اور ہماری تنظیمیں اور ہماری جماعتیں مل کر ان ساری چیزوں پر نظر رکھ کر مساجد کی کمیٹیوں کی مکمل طور پر وہاں رہنوائی بھی کریں گے اور ان کا مکمل تعاون بھی کریں گے تاکہ کسی کے لئے کوئی تکلیف نہ ہو اور پریشانی کا سبب نہ بنے یہ سرکولر اس وجہ سے ہی یہ سارے مشہورے ہو رہے ہیں تاکہ سب کے لئے راحت کا سبب بن سکے